جیسے ہی مادوی گوپی نند گاؤں میں پہنچی کنیہ گئیہ چرا کر بانسوری بجاتے ہوئے چلے آ رہے تھے تب ہی مادوی کے پتی سندر نے سیام سندر کو دیکھ لیا ترنت بیل گاڑی سے اتر کر اپنے سیام سندر کو گلے لگا لیا سیام سندر نے پوچھا ارے سندر تم اتنے دنوں سے کہاں تھا دکھائی نہیں دیا سندر نے بتایا اپنی بہو کو لینے گیا تھا ارے سندر بھاوی کا جرہ مکھ تو دکھا لیکن مادوی نے اپنا چہرہ دکھانے سے منع کر دیا کنیہ نے بہت جد کی لیکن مادوی کو اپنی ماں کی بات یاد تھی کہ سیام سندر کو کسی بھی حالت میں اپنا مکھ نہیں دکھانا ہے ورنہ وہ اپنا چتھو بیٹھے گی سندر نے بہت سمجھایا مادوی ان کا چہرہ دیکھنے کے لیے تو سبھی درستے ہیں اور تو انہیں اپنا چہرہ دکھانے کے لیے ابھیمان کر رہی ہے اتنا ابھیمان ٹھیک نہیں ہے مادوی لیکن مادوی نے اپنے پتی کی ایک نہ سنی